امید کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ سبھی لوگ خوش و خرم ہوں گے اور میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سبھی خوش و خرم رہیں اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں دوستو آج ہم انفلوینزا کے مطلق جانیں گے کہ اس کی کیا کیا علامت ہوتی ہیں اور یہ مرض کس طرح واقع ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے انفلوینزا اس کو عام نزلہ زقام بھی بولتے ہیں یہ ایک وبائی نزلہ زقام ہے جو عام طور پر کمزور جسم اور کمزور طبیعت والے اشخاص کو ہوا کرتا ہے عام زقام سے اس کی علامت ملتی جلتی ہیں فرق صرف اس قدر ہے کہ اس میں عام جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے درد قمر اور عام ازام دردیں اس کے علاوہ نزلہ زقام کی ساری علامات اس میں پائی جاتی ہیں اس کا حملہ یک دم واقع ہوتا ہے اور تمام بدن میں دردیں پیدا کر دیتا ہے چھینکیں، خانسی، شدید دردیں اور نقاحت اس مرض کی چار بڑی علامات ہیں اس مرض میں چار دوائیاں زیادہ تار استعمال ہوتی ہیں جن میں جیلسیمیم تھرڈی جیلسیمیم تھرڈی عام جسمانی نقاحت شروع سے ہوتی ہے حتیٰ کہ مریض کے پپوٹے بھی بھاری ہوتے ہیں اس سے زیادہ تار آگ کی طرف نہیں دیکھا جا سکتا حرکت کرنا بھی پسند نہیں کرتا مریض اس قدر نقاحت ہوتی ہے کہ ایک جگہ پر لیٹا رہنا ہی پسند کرتا ہے ذرا سی بھی حرکت کرنے سے دردیں شروع ہو جاتی ہیں جیلسیمیم اور برائیونیا میں صرف پیاس کا فرق ہوتا ہے اگر پیاس بار بار محسوس ہو اور پیاس زیادہ محسوس ہو تو اس کے لیے برائیونیا تھرٹی میڈسن ہے رسٹاکس تھرٹی تمام جسم میں زیادہ دردیں جس کی وجہ سے مریض کروٹ پر کروٹ بدلتا چلا جاتا ہے اور کروٹ لینے سے قدر اسے آرام ملتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ بے چینی مریض اپنی باڈی کو حرکت میں رکھتا ہے تاکہ اس کو دردوں سے کچھ سکون ملے رات کو دردیں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس دعائی کی علامات برائیونیا سے الٹ ہوتی ہیں یعنی کہ برائیونیا کا مریض سکون میں رہنا پسند کرتا ہے اور سٹاکس کا مریض حرکت کرنا پسند کرتا ہے کبھی ادھر کروٹ بدلی کبھی ادھر آرس انکم ایلبم تھرڈی یہ دعائی نزلزقہ میں بہت ہی کارامت دعائی ہے اس دعا کی دو علامات بہت نمائی ہیں ایک بار بار پیاس لگنا اور مریض مشکل سے ہی ایک آدھ پی سکتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی پینا بار بار پینا یہ آرس انکم ایلبم کی خاص علامت ہے زیادہ گبرہت اور بیرامی بھی آرس انکم میں ہی پائی جاتی ہے اس دعا کے علاوہ مریض بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے بیرامی میں رسٹاکس سے ملتی جلتی علامت ہیں آرس انکم کی بھی لیکن پیاس سے بہت فرق ہو جاتا ہے رسٹاکس میں پیاس اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن آرس انکم میں بار بار پیاس لگتی ہے عام جوڑوں وغیرہ میں دردیں شدت اختیار کر جاتی ہیں مگر اس میں گبرہت چھاتی دماغ میں پائی جاتی ہے حفظ مات قدم کے طور پر وغا کے دوران آرس انکم ایلبم انفرونزم 30 کی ایک ایک خوراق صبح کو استعمال کریں یہ دو دعایں ایسی ہیں کہ نظرز کام سے محفوظ رکھ سکتی ہیں مندرجہ بالا عدویات کے علاوہ کسی بھی کوئی کیس کے احاطہ سے باہر بھی نکل جاتا ہے چنانچہ اس مرض میں گاہے بگاہے استعمال ہونے والی دعائیں تجزائر ہیں بپٹیشی آتھرٹی جبکہ میدہ اور انتریوں کی خرابی ساتھ ہو بدبودار دست غنودگی اور ہڈیاں اس دعا کی علامات انفرونزیا سے بہت زیادہ مشابت رکھتی ہیں مگر میدہ میں انتریوں کی علامات لازمی ہونے چاہیے یوپیٹوریوم پرفولیٹم 30 جوڑوں میں شدید دردوں کے علاوہ ہڈی توڑ علامات اس دعا کا نام ہی ہڈی جوڑ دعا ہے لہٰذا ہڈیوں میں بہت شدید دردیں ہوتی ہیں اور ساتھ نزلز کام ہو تو یوپیٹوریوم پر بہت اچھی دعای ہے سباڈیلا 30 چھینکیں بار بار چھینکیں آئیں یعنی کہ نزلز کام سے پہلے چھینکیں سٹارٹ ہو جائیں اور منٹ میں بہت ساری چھینکیں آئیں بار بار مریض چھینکیں کرتا ہو تو یہ سر فہرز دعای ہے سباڈیلا ڈلکا مارا مرتوب موسم میں انفلوینزا کا ہونا ڈلکا مارا کے انشان دے کرتا ہے ٹیوبر کولینم 30 ہر سال انفلوینزا کے حملہ کا ہونا اس دعا کی خاص مرض کی طرف اشارہ کرتا ہے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فیملی ڈاکٹر آن لائن پر جو نئے دوست آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو واج اور شیئر کریں تاکہ ہمارے چینل سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں گوڈ بلیس ٹو آپ موسیقی موسیقی